گروپ میں ایک میسیز کسان مورچہ کی طرف سے وائرل ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ ایک مارچ سے پانچ مارچ تک گاؤں میں ہی دودھ جو ہے وہ مہترن کیا جائے گا جو گاؤں کے دودھی ہیں وہ شہر میں نہیں آئیں گے اور جو ڈیریاں ہیں وہ بھی بند رکھی جائیں گی اور چھے مارچ سے جو ہے وہ سو روپے کلو کے حساب سے دودھ بیچا جائے گا تاکہ سرکار گھٹنوں کے بل آ جائے کیا اس طرح کے جو میسیج نے ایسا دیکھو اس کے اوپر نہ تو ہم ہاں کہتے ہیں نہ نہ کہتے ہیں یہ جو آ رہا ہے وائرل میسیج ہو سکتا ہے کسی گام نے کر دیا ہو کیونکہ اتنے ہم حتاش اور دکھی ہیں کسی گام نے یا کسی خواب نہیں کیا ہو یہ ان کا نیجی پھینسل ہو سکتا ہے یہ پورے سنجک مورچے کا پھینسلہ نہیں ہے اس کا ہم ویروہ بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کے وہ ان کی سوچ ہے کیونکہ سرکار بھی دن پر دن نئے نئے سسٹم لگا رہی ہے کبھی کہاں کچھ کر رہی ہے کبھی کچھ کر رہی ہے تو کسان کا بھی حق ہے اس کی چیز ہے دودھ اگر پیدا کرتا ہے اپنے پسو کو چارہ ڈال کر کھرچا کر کرتا ہے تو کسان اپنے دودھ کا مول رکھ سکتا ہے کہ اس میں بڑی بات نہیں ہے تو سر اس پہ آم جنتہ پر بہت زیادہ پر بہت زیادہ پڑے گا کیونکہ مہنگائی پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے آپ پیٹرول ڈیزل کی دام دیکھ لیجئے اور کل دالوں سے لے کر مسالوں تک کے جو دام ہیں وہ بھی بہت زیادہ اب ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اگر اس طرح کسان بھی اگر آم جنتہ سے مو اپنا فیڑ لے گا تو بہت ساری سمسیاں آ جائے گی تو کسانوں کو آپ کو نہیں لگتا کہ آم جنتہ کے لیے بھی سوچنا چاہئے اگر سو بہت بڑی سوال آپ کا بھی کسان کو آم جنتہ کے لیے سوچنا چاہئے یہ جو بات سرکار کی ہے بھی سرکار کو آم جنتہ کے لیے سوچنا چاہئے آپ کسان کے اوپر کہہ رہے ہیں اگر پٹرول پینتیس روپے والا پٹرول سرکار سو روپے میں بیچ رہی ایک سو دو روپے میں بیچ رہی ہے سلینڈر بڑھ گیا ہے ڈی ای پی کا گھٹا تین سو سے ساڑھے تین سو روپے جو خاد ہے ہماری این پی کے ڈی ای پی وہ بڑھا دیا گیا ہے اتنی زیادہ سرکار مہنگائی کر رہی ہے تو کسان تو اپنی فصل ہے دودھ بھی ایک فصل کی طرح ہے اگر وہ فالتو کر رہا ہے تو اپا کہہ رہے ہیں جنتہ کو بوجھ پڑے گا تو ہم اسی واج کو اٹھا کے اپنا ندولن کر رہے ہیں بھی جنتہ جاگ جائے جنتہ جاگ رہت ہو جب یہ سارا سسٹم کارپورٹ گھرانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو یہ دالیں آٹا چاول کھانے والی چیزیں ہیں کیونکہ کسان ایک ایسی چیز ہے قوم ہے کسان اور جو فصل پیدا کرتا ہے ستر پ پرسنٹ وہ اپنے جو کھانے پینے کی وستہ اپنے کھیتوں سے کر لیتا ہے اس کو پچیس سے تیس پرسنٹ لینا پڑتا ہے اور مجدور اور ہمارے وپاری ساتھی ہیں ان کو سو کا سو فشدی جو کھانے کا ملہ سمان ہے بجار سے لینا پڑتا ہے اگر یہ کرشی قنون لاغو ہو جاتے ہیں تو یہ کارپورٹ گھرانے کے وپار چلا جاتا ہے تو یہ اسی سب سے بڑا جو افیکٹ پڑے گا ہمارے دلت بھائیوں کو وپاری بھائیوں کو ان کو پڑے گا کیونکہ یہ اتن زیادہ چیزیں تیج ہو جائیں گی اب یہ دکھو آپ جو مبائل ہے پہلے انہوں نے فری کیا جیو نے اس کے بعد ریٹ لگا دیا کئی کبھی کسی دلت کے لیے جہاں کمجور ورک کے لیے مبائل میں کوئی شوٹ ہے کسی کال میں کوئی کال ریٹ میں شوٹ ہے اس کو پورا لگ رہا ہے نا تو جب یہ فصل کارپورٹ گھرانے یا دانی امبانی خرید لے گا تو یہ اپنے ریٹ پر بچے گا کسی بھی جو دو روپے کلو چاول گئے ہوں جو سکیمیں ساری بند ہو جائ گی سب سے زیادہ جو اس کا فرق ہمارے دلت بھائیوں کو ہمارے کمجور ورک کو پڑے گا اسی لئے ہم سب ہی سے نویدن کرتے ہیں بھی اس اندولن میں آؤ اس اندولن کے کسانوں کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے آپ اس لڑائی کو لڑیں اور اپنے دیش کو بچائیں اپنے جمین کو بچائیں اپنے جمیر کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں اس لئے ہم سب مل کر ایک ساتھ لڑائی لڑیں تاکہ اس سرکار سے جو اپنے حق ہیں اپنے سچ ہیں وہ لے سکیں موسیقی